نمسکار میرے یوٹیوب میترو ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے چینل سادو جڑنی پر ہے اور آج دیکھئے میں خیت آیا ہوں خیت میں مونخلی اس پرکار کیا ہے برسات کی وجہ سے مجھولیہ جو ہے وہ تو بند کر دیا ہے کام کرنا کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مونخلی میں کیا ہے کہ پانی پانی ہو رہا ہے ابھی پانی پانی ہے بلکل روزانہ برسات ہو جاتی ہے لگ بگ دین چار دن سے پانی کی وجہ سے انہوں نے کام ایک بار بند کر رکھا ہے نینان تو ابھی اور بھی ایک دو بھی کو بکی ہے آج مہیش جی بھی خیت میں نہیں ہے کہیں گئے ہیں آسپاس سائت تو مونخلی میں ابھی کمی تو کسی فرکار کی نہیں ہے بڑیا لگ رہی ہے اور دکھا دیتا ہوں میں پورا خیت دیکھو یہ دیکھو یہ اس ٹائم ہے کھرپتوار نکڑنے کے بعد ہے جو گوجہ لٹ والی دوائی ہے وہ بھی تو مہیش جی یہ پوری بھی پوری دوائی ہے ایک بار نہیں دو بار دے چکے ہیں اس میں تھوڑا جنکسل فریوریا وہ بھی دے دیا ہے اور کھرپتوار نکڑنے کے بعد میں بھی یہ دیکھو یہ چھوٹا 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 یہ دوبارہ کا بھی ہو رہا ہے یہ دیکھو دوبارہ ہو گیا ہے اس میں اس کو مو تھا گاس یہ مو تھا گاس پورا نکال دیا تھا یہاں سے پورا نکال دیا تھا لیکن پھر بھی یہ دیکھو یہ یہ دوبارہ کا ہو رہا ہے یہ پورا کھیت ہے موپلی کا پورے کھیت میں اس پرکار سے موپلی ہے اور بھی کھڑا ہے دیکھ رہا ہے جیسے مطلب برسات ہونے کی وجہ سے یہ کام روکنا پڑا اور لگ بگ دو تین بگا زمین ابھی بھی بک کی ہے کھرپتوار نکالنا بک کی ہے پوری سوڑا بگا میں ایک مطلب تراجے کی ایک سار موپلی نہیں ہے دیکھو یہ یہ کھیلڈی کے نچے آس پاس یہ دیکھو کتنی زوردار ہے پوری کی پوری موپلی اس پرکار کی ہوتی تو اور ہی بڑیا کمپلیٹ ایک ترے کی نہیں ہے الگ الگ ہے یہ دیکھو یہاں اس پرکار کیے اور یہ جو پتہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں یہ پتہ کھایا ہوا ہے یہ ہری لٹ بولتے ہیں اس کو ہری لٹ ہو گئی ہے اوپر ہری لٹ کی وجہ سے یہ پتہ یہ جو کٹ لگا رکھا ہے بڑوار روک دیتی ہے یہ ہری لٹ بھی بہت گجب ہے یہ موپلی کی بڑوار روک دیتی ہے دیکھو اس طرح گیا ہو رہی ہیں یہ جو بھی نیا جو چلتا ہے پتہ اس کو آگے سے کاٹ دیتی ہے ورسات ہے ورسات سے لگ بگ سب ہی روگ مٹ جاتے ہیں ورسات کی وجہ سے سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے بڑیا ہے کل ملا کر یہ مانو کہ ورسات کی وجہ سے سب کچھ بڑیا ہے اگر ورسات ہے اس سمیں ٹائم پر نہیں ہوتی تو یہ موپلی اس پرکار کی کبھی نہیں ہوتی پرانا کھیت دیکھتے ہوئے پرانا کیونکہ بیس سال ہو گئے ہیں ٹوبیل چالو کیے ہوا چالو کیا تھا شروعات میں پرانے ٹائم میں جو اوپن ویل بولتے ہیں اس کو چالو کیا تھا بیس ورس ہو گئے ہیں تو بیس ورسوں سے جہاں پر کھیتی ہوتی ہے وہ جمین کہتے ہیں اتر جاتی ہے اتری ہوئی جمین ہوتی ہے اس کی مطلب جمین کی گنوطہ وہ اس پرکار کی نہیں رہتی ہے پھر بھی مطلب موپلی کل ملا آگے ٹھیک ہے میترو گایاں کا بھاگ گو چاروں بھی بڑیا ہوسی اور موپلی بھی بڑیا کمنٹ کر کے ضرور بتانا پھر پورا آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ شیط ہے سوڑا دگا میں پورے میں موپلی ہیں آج ہم جو ہی بورا گاڑی میں ڈال کر کے چلے تو استطی یہ ہوئی کی برسات آگئی یہ دیکھو اور برسات آنے کے قارن گئے ہیں ادھر ادھر تھانوں کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگی اب یہ برسات کی وجہ سے ادھر ادھر آ گئی ہیں تھانوں کے پاس سے جگہ چھوڑ کر کے یہ دیکھو اور ایک جگہ کٹھی کھڑی رہتی ہیں ہم جاتے ہیں تب تھانوں کے پاس رہتی ہیں بانی کا جو لڑکا ہے کسن ہے وہ بہت اوشیار ہے کام میں کسی پرکار کی دیکھو اس کے کمی نہیں آ رہی ہے یہ برسات چالو ہے پھر بھی اس نے جلدی جلدی بورا تھانوں میں ڈالنے میں کسی پرکار کی کوئی پوتا ہی نہیں برتی رکا نہیں ہے یہ برستے میں میں ہی یہ دیکھو بھاگ بھاگ کر کے بورا ڈال رہا ہے اس میں جو چارہ جو برا تھا توری صبح کی وہ بانی خود بھر کر کے گیا اور یہ دن میں جاتا ہے صبح ایک ڈیڑھ دو جتک ہے مجدوری کرنے کے لیے جاتا ہے مجدوری کرنے کے بعد اور شام کو اپنے پتا کا سیوگ کر رہا ہے یہ آج آج کیونکہ یہ اس طرح کا موسم تھا تو بانی کو اس نے ریسٹ دے دیا اور یہ لڑکا کسن ہے جو بہت ہی کماؤ ہے اس نے جلدی جلدی بورا کھلی کیا اس طرح سے بانی سے تو نہیں ہوتا کیونکہ عمر کا بھی فرق ہوتا ہے یہ جوان ہے اس نے پھٹا پھٹ سے چاروں تھڑوں میں بورا کھلی کر دیا ہے ابھی اور گائیں چتنے لگی ہیں موسیقی 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 موسیقی